عشدہ آپ نے یہ سارا واقعہ بھی دیکھا اور آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کیا جذبات ہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے حکومت سے مطالبہ کیا ہے جہاں تک حقائق اور جذبات کی بات ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ حقائق ایک حقیقت ہے جب قرآن پاک کو جلایا گیا کس نے جلایا ہے اس کی تحقیق کرنا پہلی بات ضروری ہے ہم قرآن پاک کے جلائے جاننے کی مضمت کرتے ہیں اور پور زور مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے بھی یہ کہیں گے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سزا دی جائے کیونکہ وہ اس سزا کا مرتقب ہے چاہے وہ کسی بھی چاہیے کوئی شخص ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لئے کیونکہ قانون ہے جیسے بھائی عبدالخبی حضاء صاحب کہہ رہے ہیں قانون ہے لیکن اب حکومت یا عدل یا پولیس یا انتظامی ادارے اتنے کمزور ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کمزور کیونکہ آج جسٹس قاضی یا عیسیٰ قاضی قاضی فیضاء صاحب خود گئے تھے انہیں کہا میں خود لوگوں کو ملنا ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر ان کے بھی یہ پیغام ملے تو اچھی بات ہے کہ ہمارے قانون ہمارے ادارے ہیں لیکن کمزور اتنے ہیں کہ یا تو حکومت کی ریٹ چلنی چاہیے قانون اور عدالت ہو یا حجوم کی تو یہاں حکومت کی کمزور ہو گئی ہے حجوم کی مضبوط ہو گئی ہے اب حجوم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جیسے بھائی نے بھی کہا کہ اب وہ مدائی بھی خود ہی بن جاتے ہیں جج بھی خود ہی ہوتے ہیں اور ایکسکیوٹر بھی وہ ہی بن جاتے ہیں تو جب سب کچھ وہ ہی ہو جائیں تو وہاں پر تو کوئی شخص بھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے میں سوچتا ہے پولیس ہے وہ بھی ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ واقعات اگر اس طرح کا کہیں پہ ہو جاتا ہے تو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ علماء کرام کو آگے بڑھنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی سے کیا اگر کوئی اس طرف سے بھی کسی بھی قسم کی بہرمتی کا باعث بنتا ہے تو کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر کیا کیا یہ جانا چاہتا ہے ایک پرسپیکٹیو بار بار جردش کر رہا ہے جی جی ہمارے لوگ ہیں دیکھیں آپ اگر حقائی کی میں باپ تھے پاکستان میں 96 فیصد لوگ مسلم ہیں چار پرسنٹ اکلیت ہے اس چار پرسنٹ میں چلو مسیح دو لوگ دو پرسنٹ ہوگی باقی دوسرے ہوں گئے دو ہوگی یا تھوڑی سی کم ہوگی اتنا ہی ہوگی اب جہاں پر 96 لوگ کھڑے ہوں وہاں ان کے سامنے دو لوگ کیا کرے گی اگر دو لوگوں کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے تو یہ بھی کوئی بنتا نہیں کوئی ہونا چلو 60 اور 40 فیصد بھی کچھ ہو تو بھی ہوتا ہے کہ ان کو ہم سبق سکھا رہے ہیں وہ بھی بات نہیں بنتی کوئی سی طریقے سے کوئی مطلب ریشو بنتی بھی نہیں اگر اب اگر جس طرح میں نے یہ کہا ہوا اس کے برقس اس کے جو جواب میں ہوا فرد واحد نے یہ شخص جس نے بھی کیا کام اب اس کی جو سزا ہے وہ پوری کمنٹی کو دیتی چاہیے لوگ جھٹھے نکلیں مساجہ سے اعلان ہو جائیں وہ سوئیوے لوگ ہیں میں اس بات اپنے مسلم بہن بھائیوں کا شکر بزار ہوں جو اسی محلے میں رہتے تھے انہوں نے جا کر لوگوں کو کئیوں کو جگہ کو اٹھ کے پاس چلو اچھا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا کئی لوگوں نے مسیحوں کے گھروں کے باہر انہوں نے کلمہ کے الفاظ لگا دیئے تو انہوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ مسیح یہ ایک کرسچن ہے نقصان نہ پہنچیں نقصان نہ پہنچیں جو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جو ساتھ سدھیوں سے رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ تو ایسا کر نہیں سکتے کر نہیں سکتے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ لوگوں تک پنچانا ہے بات کہ پاکستان میں رہنے والا ہر مسیح بار کی دنیا کا میں نہیں پتا ہم ادھر رہتے ہیں شروع سے ہی ہم جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہم آزان کے آواز سکتے ہیں ہمیں محرم کا پتہ ہے عیدوں کا پتہ ہے حضور پاک کی عزت کا پتہ ہے قرآن پاک کے عزت و احترام کا پتہ ہے سب کو پتہ ہے کوئی شخص بھی جو مسیح ہے جو مسیح ہے وہ یہ کر بھی نہیں سکتا وہ کیسے کرے گا پھر یہ ہے کہ اسے مروجہ قانون کا بھی پتہ ہے اس کی سزا کا بھی پتہ ہے پھر یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کام کرے گا وہ کہاں جائے گا اس کو پتہ ہے کہ کہاں جائے گا اس کو تو نہ آسمان پھر بچا سکتا ہے نہ زمین بچا سکتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک ہے جو میں بتا رہا ہوں اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ خوف کی وجہ سے لیکن تمام مسیحوں کو یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یسول مسیح کا نام مبارک کوئی بیس دفعہ سے زیادہ ہے ایسے ہی بھی بیس دفعہ زیادہ ہے پھر ایک پوری سورت سورت المریم ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے یہ جو فادر پیچھے بیٹھے ہیں ہم سب نے اسلامیت کی سٹاڈی کی تو ہمیں بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے اب کوئی شخص جس میں یسول مسیح کا نام ہو مقصہ مریم کا نام ہو جہاں ہم ادھر کھڑے ہیں آپ دیکھتے ہیں مقصہ مریم کی پہاڑی بھی بنائی گی مدلہ لوگوں کی عزت و تقریم ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا